قبض تمام بیماریوں کی مین جڑ قبض قبض کا مسئلہ چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک تمام لوگوں کو مرد و دکھ ہوتا ہے قبض جب تک خوراک ہمارے جسم سے جو ہم کھاتے ہیں وہ خارج نہیں ہوگی دوسری خوراک کے لئے ہمیں بوک نہیں دیں کمپلیٹ ہیلی ٹپس کی جانب سے بند آنا چیز کا سلام آج اس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپس شیئر کرنے لگا ہوں وہ قبض ہے قبض کو ام الخباس کہا جاتا ہے بیماریوں کی ماں اسی سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں بہت ساری بیماریوں کی یہ سواب بنتا ہے تو قبض کا پروپری رائج ضروری ہے مختلف ایلوپیتک کے ہموپیتک کے ٹپس ہیں علاج ہیں ٹریٹمنٹ ہیں ٹیبلٹ ہیں انجیکشن ہیں سیرپ ہیں لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک استعمال کرتے رہیں وہ ٹھیک رہتی ہے تو یہ جب چھوڑ دیں تو یہ ختم پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو جو دیسی ہوتے ہیں خاص طور پر فروپ بیس اور ویجیٹیبل بیس یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مستقل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اللہ تعالی نے ان فروٹوں میں اور سبزیوں میں خاص طور پر فیبر والے فروٹ اور سبزیاں جو ہیں یہ میدے کی صفائی کرتی ہیں آنتوں کی صفائی کرتی ہیں اور میدے کے السر اور آنتوں کے السر کا بہترین علاج ہوتی ہیں کیونکہ قبض کی وجہ سے بڑی آنت میں اکثر ویشٹر ہلسر کا پرویلم پیدا ہو جاتا ہے میدے میں گیس رہتی ہے طبیعت بوجل بوجل سی رہتی ہے سر میں چکر آتے ہیں اور کھانے کو جینی کرتا بوک بہت کم لگتی ہے تو آدمی بہت پریشانی بچینی کا سواب رہتا ہے تو اس کے لیے آج جو ٹپس میں لائے ہوں وہ بہت آسان سی ہے بہت ایسی بہترین ہے کہ ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہر آدمی کے استعمال میں ہیں آج کل سیٹریس فروٹ مارکیٹ میں آ گئے ہیں کنو آ گیا ہے مسمی آ گیا ہے کنو کے حوالے سے یہ گفز ہے کہ کنو کو آپ کاٹیں کنو کو لیں اس کو گول سلائس کاٹ کے ایسے کنو آئے اس کو یوں کاٹیں یوں چھوڑی سے کاٹ کے سلائس بنا کے اس کو ایک پلیٹ پر رکھ لیں اس کے اوپر شہد جو ہے چاہے وہ بڑا شہد ہو چاہے وہ چھوٹا شہد ہو شہد جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں شہد اوپر لگا کر اس کو پلیٹ سے ڈھاپ کر رکھ لیں تقریباً ایک گھنٹہ کنو کی سلائس کو جن کے اوپر آپ نے شہد لگایا ہے ایک گھنٹہ پڑھا رہے نہیں گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کریں کھائیں یہ روزانہ آپ دن میں دو دفعہ ایسا کریں ایک دفعہ ایسا کریں متواتر کموبیش دس دن کریں انشاءاللہ مکمل طور پر قبض سے آپ کو نجات مل جائے گی آپ کا مہدہ تر ہو جائے گا آنتو میں السر کا پرابلم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور مہدے میں گیس کا جو ایشیو آ رہا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا یہ مہدے کی گیس کے لیے پرانی سے پرانی قبض جو ایسی قبض جو دوائیاں کھاتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں ورنہ قبض ہو جاتی ہے یا بہت کافی دیر سے پرانی کرانے قبض ہے یہ اس کا بہترین ٹیپس ہے اور ایسا ہے جس کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں پروٹر کینو آج کل سردیاں شروع ہو چکی ہیں مارکٹ میں آ چکا ہے اور شہد بھی آپ کو خالص بھی دیاز سے لگ مل جاتی ہے بڑی شاید بھی مل جاتی ہے پنہ پنسارے کی دکانوں سے بڑی شاید مل جاتی ہے تو اس کو استعمال کریں اور اس کو ارزانہ دس دن کم از کم ضرور لے دن میں دو دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل طور پر اس قبض جیسی بری جو تکلیف ہے اس سے آپ نجات پا جائیں کہ آپ کو تندرستی ہو جائے گی آپ کو چھڑ کر حمل جائے گا یہ مرد بھی کر سکتے ہیں عوستمی کر سکتے ہیں بزرگ بھی کر سکتے ہیں نوجوان بھی کر سکتے ہیں البتہ تین سال سے چھوٹے بچوں کو یہ مناسب نہیں ہے تھنکس ملتے ہیں ایٹاپٹر کے ساتھ